دو شہادتیں کربلا کے تینیجرز کی شہادت سنیے امامِ آلی مقام سے کیا رشتہ امامِ حسین سے یعنی امامِ حسین کے بھائی کے بیٹے کی شہادت امامِ حسین کی بہن کے بیٹوں کی شہادت یہ مختلف ڈیمنشنز ہیں واقعہ کربلا کی جو یہ چچا مامو جو ان رشتوں میں جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ان رشتوں کی حساسیت کو ان رشتوں کی ایک الگ کیفیت کو تو یہ آسان نہیں ہے انسان مختلف مرائل سے گزرتا ہے جب دیکھے کہ بھائی کا بیٹا تکلیف میں ہے بہن کے بچے تکلیف میں ہیں امامِ آلی مقام نے سب کیا ہے تو امامِ آلی مقام کے بھائی یعنی کہ امامِ حسین کے بھائی حضرت امامِ حسن ان کے بیٹے جنابِ قاسم قاسم ابن حسن امامِ آلی مقام کی بہن جنابِ زینب ان کے بیٹے اون اور محمد جنہیم کہتے ہیں ان کی داستان سنی پہلے امامِ حسین کے بھائی بڑے بھائی امامِ حسن کے بیٹے جنابِ قاسم جنابِ قاسم کم سندھ تھے حضرت علی اکبر سے کم عمر کیا ہے یہ شہادت سے پہلے آپ یہ واقعہ سنیے شبِ آشور کا شبِ آشور ایک عجب ڈیالوگ ہوا امامِ حسین میں اور جنابِ قاسم میں کیا ابھی شبِ آشور ہے سب جانتے ہیں کہ کل جنگ کا دن ہے تو امامِ حسین نے ایک سوال کیا جنابِ قاسم سے اور میں نے آپ کو ان کا ایج گروپ بتا دیا باپ کفتگو دیکھئے کیا بات ہے کہا بیٹا الفاظ میرے ہیں خلاص ہے کلام بیٹا قاسم موت موت کو کیسا پاتے ہو جواب سوال موت کو کیسا پاتے ہو جواب حسن کا بیٹا ہے کہا موت کو میں شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں اچھا اب بات زرہ آگے بڑی یہ شبِ آشور کا مکالمہ تو صرف ایک سوال کیا ایک سوال کیا یہ نہیں سا سوال کہ کیا بچ جانے کا کوئی امکان ہے کیا یہ ہوگا کیا ایسے ہو سکتا ہے کیا ایسے ہو سکتا ہے کیا ایسے ہو نہیں صرف ایک سوال ہم حق پر ہیں آقا ہم حق پر ہیں کہا بیٹا اس میں کوئی شکیل ایسے ہو جائے تھے مطلب وہ کوئی جانتے تھے کنوین سے لیکن ایک سوال اس میں کیا شک ہے کہ ہم سب حق پر ہیں کہا بس آقا اگر ہم سب حق پر ہیں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے پھر اس میں مسئلہ کیا ہے پھر اس میں ایشو کیا ہے پھر اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے کل یا ہم موت پر آ پڑے بسنا کیا ہے بھر بلکہ اشتیاق ہوا ابھی وہی رات کا ڈیالوگ جاری ہے آقا کل شہیدوں میں میرا نام میرا نام ہے نا کل کے شہیدوں میرا نام ہے کیا جواب دیں بھائی کا بیٹا ہے کیا جواب دیں اے بھائی آلی مقام نے عجیب یعنی ایک دل ہلا دینے والا جواب دیا کہا بیٹا قاسم یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام ہے یا نہیں ہے کیا جواب دیا آقا کل کے شہیدوں میرا نام ہے بیٹا کل کے شہیدوں میں تو چھے ماہ کے علی ازغر کا بھی نام ہے اگلا سوال جب یہ کہا امام علی مقام نے جب چچا نے یہ کہا آپ نے بھتیجے سے کہ بیٹا کل کے شہدہ میں تو چھے مہینے کے علی ازغر کا بھی نام ہے تو اگلا سوال کیا کہ چجدان اس کا مطلب یہ جو فوجہ اشکیہ ہے یہ خیموں میں آ جائے گی کیا یعنی یہ تو امیجینیشن بھی نہیں آیا کہ کچھ ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھے ماہ کے بچے کو لے کے امام علی مقام جائیں گے اور بدبخت ان کو وہاں پہ مار دیں گے تو یہ کیا یہ خیموں میں آ جائیں گے بہرحال یہ اس طرح کی گفتگوی شب آش ہو روز آش ہو رہا ہے جناب قاسم نے جنگ کی اجازت مانگی اور کس عالم میں اجازت دی ہوگی امام علی مقام نے بھائی کا بیٹا ہے کمسن ہے امام علی مقام نے خود تیار کر کے بہت ایک گفتگو کے بعد خود تیار کر کے بھیجا جب جنگ میں بھیج رہے تھے تو چچا بھتیجے گلے لکھے بہت روئے بہت روئے چچا بھتیجے گلے لکھے اب جناب قاسم ابن حسن میدان میں آ رہا ہے مورخ لکھتا ہے کہ ایسا ہم نے پڑھا کہ مورخ بھی اس طرف کے یزیدی فوج کے مورخ یہ لکھتے ہیں کہ ایسا لگا جب قاسم جب حسن جب حسن کا بیٹا آ رہا تھا اور جب اسے حسن روانہ کر رہا تھا تو ایسا لگا جیسے حسن کی طرف سے ایک چودوی کا چاند نمودار ہو رہا ہے میدان میں آ رہا ہے جناب قاسم ابن حسن ایک ظالم کے حکم پر آپ پر لشکر نے عجب کام کیا ادھر سے ایک ظالم نے حکم دیا اور ظالم کے حکم پر عمل پیرا ہو کر لشکر نے چاروں طرف سے جناب قاسم پر پتھر برسانا شروع کر دیا جناب قاسم کربلا کہ ان شہدہ میں سے ہیں ان چند شہدہ میں سے ہیں کہ جن پر پتھر برسائے گئے یہ کام امام آلی مقام کے ساتھ بھی ہوا جناب قاسم کربلا کہ ان چند شہدہ میں سے ہیں جن کی لاش پامال ہوئی یہ کام امام آلی مقام کے ساتھ بھی ہوا کمال جنگی لیکن ایک فرق ہے امامِ عالی مقام کا لاشا کب پامال ہوا جنابِ قاسم کا لاشا کب پامال ہوا امامِ عالی مقام کا لاشا پامال کیا گیا ان کی شہادت کے بعد جنابِ قاسم ہوئے جن کا لاشا پامال ہوا وقتِ شہادت شہادت سے کچھ پہلے اور کیا ہے اس کی تفصیل آگیا ہے گی اب جنابِ قاسم میدانِ جنگ میں ہے جنگ کر رہے ہیں کمال جنگ کر رہے ہیں الامان الحفیظ یہاں تک کہ یزیدی فوج کے ابنِ سعید نے ایک شخص کو مخاطب کیا اس شخص کا نام ہے ارزق ارزق شامی کہتے ہیں اسے یہ بڑا پہلوان بڑا بادر بڑا مشہور جنگ جو ہے جب دیکھا یزیدی فود نے کہ یہ حسن کا بیٹا یہ حسین کا بھتیجہ یہ قاسم عمر کے جسے میں لیکن عجب غزب ڈھا رہا ہے تو ابن سعید نے ارزق شامی کو کہا کہ یہ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا کر رہا ہے جاؤ اسے اسے قتل کر دو ارزق شامی نے اس بات کو اپنی انسلٹ جانا کہ مطلب اگر میں اپنے الفاظ انداز میں کہوں کہ میں اس بچے کے مقابل میں ہوں گا ارزق شامی ہوں میں میں اس بچے سے لڑوں گا اس نے اسے اپنی توہین سمجھی اس کے چار بیٹے اس کے ساتھ اس نے پہلے بیٹے کو بولایا جاؤ اور اسے قتل کر دو اب ارزق شامی کا بیٹا ہے اور ادھر حسن کا بیٹا ہے جنگ ہوئی جناب قاسم نے ارزق شامی کے بیٹے کو دیکھ کر دیا قتل ہو گیا وہ ارزق شامی یہ منظر دیکھ رہا ہے یہ عجب منظر ہے یہاں تک کہ اب ارزق شامی نے اپنے دوسرے بیٹے کو کہا جاؤ اور اسے قتل کر دو جناب قاسم ابن حسن نے ارزق شامی کے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تیسرا بیٹا بھیجا اسے قتل کر دیا چوتھا بیٹا آیا ارزق شامی کے چاروں بیٹے جناب امام حسن کے بیٹے کے ہاتھوں تہتے ہو گئے قاسم ابن حسن کی یہ جنگ ہے یہاں تک کہ اب اب ارزق شامی آیا امام عالی مقام منظر دیکھ رہے ہیں اب جب یہ دیکھا کہ ارزق شامی آیا اب امام حسن نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیے اب امام حسن نے بیویوں سے کہا دیکھو دعا کرنا اب جو جنگ جو مقابل آیا یہ بڑا جنگ جو ہے یہاں تک کہ جنگ کا آغاز ہوا اب ارزق شامی اور جناب قاسم بدے مقابل ہیں جناب قاسم نے ارزق شامی کو بھی قتل کر ڈالا اب یزیدی لشکر میں عجب کیفیت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں تک کہ آوازیں بلند ہوئی ارے وہ دیکھو ارزق کو قتل کر دیا ہے اس نے ارزق کو قتل کر دیا ہے اب جب یہ اعلان ہوا اب چاروں طرف سے جناب قاسم پر حملے کا اعلان ہوا اب جب چاروں طرف سے فوج اشکیہ جناب قاسم کی طرف بڑھی اب آپ کی نظر علم پر پڑھی یعنی دشمن فوج کی علم پر پڑھی کہ دیکھیں یزیدی فوج میں کس نے علم تھاما ہوا ہے یزیدی فوج کا یزیدی فوج کا علم کس نے تھاما ہوا ہے اب آپ نے ٹارگٹ کیا آپ نے دیکھا حاملے علم کو اب جناب قاسم حاملے علم پر حملہ کرنے کو دوڑے حاملے علم کہا تھا قلب لشکر میں تھا یعنی کہ یزید کی فوج کا علم اس کے ہاتھ میں جو تھا وہ کئی صفوں کے درمیان لشکر کے بیچ میں کھڑا تھا جناب قاسم آگے بڑھے ایک صف کو چیرا دوسری صف کو چیرا چلا جاتا تھا صفوں کو چیرتے ہوئے جناب حسن کے بیٹے جناب قاسم آگے بڑھے ایک صف کو چیرا دوسرے صف کو چیرا تیسری صف کو چیرا صفوں کو چیرتے ہوئے اس کے قریب پہنچنے کی کوشش میں تھے روہ بچنا تھا کہ صفوں کو چیرتے جاتے تھے پر اب جب آپ پانچویں صف میں پہنچے ہیں تو اچانک آپ نے اپنے آپ کو لشکر میں گھرا پایا چونکہ ایک دو تین اب جب پہنچے ہیں تو اپنے آپ کو لشکر میں گھرا پایا ہے لشکر نے محاصرہ کر لیا کہیں سے تیر چلا کہیں سے نیزہ چلا ہر طرف سے تلوار چلنا شروع ہوئی ہر طرف سے نیزے چلنا شروع ہوئے یہاں تک کہ آپ کی آپ کی سواری کو بھی مار دیا گیا تو اب آپ سواری کے بغیر ہو گئے ابھی یہ عالم جاری تھا جناب قاسم قلب لشکر میں ہیں فوج نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے تیر اور تلوار چل رہے ہیں آپ کی سواری کو بھی مار دیا گیا ہے یہاں تک کہ اب علمہ آیا کہ آپ کے جسم اتھر پر ایک ایسا نیزہ لگا جو کہ آپ کی پشت سے نکل آیا اب یہ منظر دیکھا ادھر سے امام دوڑے آپ نے امام کو پکارا ادھر سے امام دوڑے اب جناب امام حسین جناب قاسم کے پاس آئے اب جب امام عالی مقام جناب قاسم کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ لئین وحی پر جناب قاسم کے پاس موجود تھا اب کیا ہوا جب امام عالی مقام نے یہ دیکھا تو امام عالی مقام نے اس لئین پر تلوار کا وار کیا جب امام عالی مقام نے تلوار کا وار کیا تو اس لئین کا ہاتھ اس سے متاثر ہوا جب اس کا ہاتھ متاثر ہوا اس نے لشکر کو مدد کے لئے پکارا اب تو اس نے لشکر کو مدد کے لئے پکارا چاروں طرف سے بے تہاشا گھوڑے دوڑا کر فوج یزید کے لوگ اس کی مدد کو آئے بس دائیں جانب کے گوڑے بائیں جانب دوڑے اور یہ سارے کا سارا منظر جب کچھ تھوا تو امام عالی مقام نے ایک عجب منظر دیکھا کہ اسی اسنا میں گوڑوں کی ان ٹاپوں سے گوڑوں کی ان رفتار سے یہ دائیں جانب کے گوڑے بائیں جانب جانے سے بائیں جانب کے گوڑے دائیں جانب آنے سے جناب قاسم کا لاشہ پاواہل ہو گیا اور اس انداز میں اس پامال لاشے کو اس پامال لاشے کو گویا ٹکڑوں کو جناب امام آلی مقام خیموں میں لائے یہ تھی امام آلی مقام کے بھائی کے بیٹے کی شہادت اب سنیے امام آلی مقام کی بہن کے بیٹوں کی شہادت جناب زینب کبرا سلام علیہ وسلم سنیے اور کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں جناب زینب کے بچوں کے اور کیا کہنے ہیں جناب زینب کبرا کے کیا کہنے ہیں کربلا کی اس ماں کے یعنی کہ ماں تو ہے بس عون و محمد کی ماں ہے یہ گوھر عزمت بنت علی سب کو سنبھالہ بھی حفاظت بھی کی غم شہدین کے بھی روتی رہی مامتہ پر آج بھی آنے نہ دی ماں تو ہے بس عون و محمد کی ماں کیا کہنے ہیں دو بچوں کو تیار کیا بھائی پر قربان کرنے کے لئے کربلا یعنی مدینہ سے نکلی اس عظم کے ساتھ تھی کہ اپنے دونوں بچوں کو قربان کرنا ہے بھائی حسین پر ایک کا نام عون ایک کا نام محمد جناب عبداللہ جب جناب زینب کبرا نکل رہی تھی مدینہ سے امام علی مقام کے ساتھ تو جناب عبداللہ بیمار تھے وہ ساتھ نہ آسکے تو انہوں نے کہا بہن زینب میں نہیں آیا بیمار تھے بہت لیکن میں اپنی دو نشانیاں آپ کے حوالے کر رہا ہوں بس آپ ایک میری طرف سے آقا حسین پر صدقہ کر دیجئے گا ایک اپنی طرف سے آقا حسین پر صدقہ کر دیجئے گا اور یہ وہ دو بچے ہیں جن پر رویا نہیں گیا کیوں یہ آگے بتائیں گے کہ رویا نہیں گیا کیوں نہیں رویا گیا اب آشور کی شب ہے اور جناب زینب کبرہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھو آن و محمد کو بٹھایا ہے ماں نے جناب زینب کبرہ نے آن و محمد کو بٹھایا ہے بچوں کو بٹھایا ہے کہا دیکھو بیٹا دیکھو جعفر تیار کے پوتے ہو تم لاج رکھنا دیکھو ایسی جنگ لڑنا کہ سب یاد رکھیں اور دیکھو بیٹا دیکھو اگر جنگ لڑتے لڑتے پانی تک پہنچ جاؤنا میں جانتی ہوں تین دن کے پیاسے ہو یعنی اس ماں کا جگر دیکھ رہے ہیں آپ کمال نہیں ہیں یہ کربلا کی ماں ہیں لیکھو جانتی ہوں تم تین دن سے پیاسے ہو لیکن بیٹا اگر کل جنگ کرتے کرتے پانی تک پہنچ جاؤنا تو ایک بات یاد رکھنا حسین کے بچے پیاسے ہیں علی ازغر نے پانی نہیں پیا ہے بچے زینب کبرہ سبحان اللہ علیہ کے بچے تھے روز آشور آیا جنگ شروع ہوئی اصحاب جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اصحاب جا رہے ہیں شہادت پا رہے ہیں اب خاندان والے جا رہے ہیں شہادت پا رہے ہیں سب جا رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں امام علی مقام سب کے لاشے لا رہے ہیں سب کے لاشے خیموں میں آ رہے ہیں کہ اس اسنا میں جناب زینب کبرہ روز آشور اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوئی اور ایک اچھب بات کہی یعنی مائے اپنے بچوں کو یہ کہتی ہے بیٹا زندہ ہو نا بیٹا سلامت ہو نا زندہ ہو نا سب ٹھیک ہے نا جملہ جنب زینب نے بھی یہی کہا انداز مختلف تھا مائے کہتی ہے نا بیٹا زندہ ہو جنب زینب نے کہا بیٹا زندہ ہو یعنی لوگ شہادت کا جان موش کر رہے ہیں دیکھو مامو پہ کیا وقت آیا ہے بہا تم زندہ ہو انہوں بچوں نے کہا مادر اگرامی ہم کیا کریں مامو سے بار بار جنگ کی اجازت مانگ رہے ہیں لیکن مامو اجازت نہیں دیتے جناب زینب قبرہ خود آئیں بہن زینب میں کیسے یہ تم میری زینب کی نشانی ہو بچوں میں تمہیں کیسے اجازت دوں اب جناب زینب قبرہ خود آئیں اور کہا دیکھو دیکھو حسین میں اب بہن برگنی آئی ہوں میں جعفر تیار کی بہو بن کر آئے ہوں قصہ مختصر کسی طرح اجازت دی ہر شہید کی رخصت کی ایک الگ داستان ہے لیکن دامن وقت میں تنی گنجائش نہیں ہے اجازت دی گئی اب زینب کے لال رن کی فضاؤں پہ چھا گئے ایک پل میں لشکروں کے قدم لڑکھڑا گئے گھبرا کے شمر نے عمر ساتھ سے کہا ارے حیدر کے ساتھ جعفر تیار آ گئے یہ کیا ہو رہا ہے لڑے بنی حاشم کی اولاد تھی لڑے اور کمال جنگ کی کیا کہنے ہیں یہاں تک کہ زخمی ہوئے پیاسے تھے ظاہر نقاحت تھی عمر کا تقاضی تھا گرے ایک وہی پر شہید ہو گیا مامو کو آواز دی دشمن نے شور مچایا یہاں تک کہ اب دوسرے کی بھی شہدت ہوئی اب دشمن نے شور مچایا اب سمجھ آ گیا قصہ مختصر ہے کہ اب سمجھ آ گیا کہ اب آن اور محمد اس دنیا میں نہیں ہیں دونوں بچے جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ وآلہ کے اب شہید ہو گئے اب اس دنیا میں نہیں ہے ادھر جناب زینب کبرا تک یہ خبر پہنچی جناب زینب کبرا کا پہلا رد عمل ایک ماں کا اپنے دو بچوں کی ایک ہی وقت میں دنیا سے چلے جانے پر پہلا رد عمل کیا ہے جناب زینب کبرا نے شکر خدا ادا کیا آنسو نہیں بنایا ہے جناب زینب کبرا نے اب جب حالہ میں جب امام لاشے لاتے تھے کسی بھی شہید کے امام آلی مقام لاشے لاتے تھے تو بی بیاں استقبال کرتی نہیں بی بیاں در خیمہ پر کھڑی ہوتی تھی کہ امام کبھی اکبر کا لاشہ لارہے ہیں کبھی کسی کا لاشہ لارہے ہیں جناب زینب کبرا سلام اللہ بھی وہی ہوتی تھی لیکن اب عجب معاملہ ہوا جناب زینب کبرا کے فرزندان کے لاشے آ رہے ہیں اور جناب زینب کبرا موجود نہیں ہے دریافت کیا ارے بہن زینب کہاں ہے کہاں ہے بہن زینب بہن زینب یہاں پر کیوں نہیں ہے بہن زینب تو ہر شہید کے لاشے کے استقبال کے لیے در خیمہ پر کھڑی ہوتی ہیں اب کیوں نہیں ہے اب تو ان کے اپنے فرزند کے لاشے ہیں زینب کہاں ہے زینب خیمے میں ہے اور سجدہ شکر میں ہے زینب کبرا سجدہ شکر میں ہے بس میں داستان ختم کر رہا ہوں جب یہ سارا کربلا کا واقعہ ختم ہونے لگا اور جب یزید نے رہائی کا اعلان کیا اور جب تمام تر سر شہدہ کو واپس کیے گئے تمام تر شہدہ کے سر ان کے وارسین کو واپس کیے گئے تو کہا گیا کہ کیا ان دو سروں کا کوئی وارس نہیں ہے کیا یہ جو دو سر ہیں جناب اون اور جناب ان کا کوئی وارس نہیں ہے کیا کہا رہے کیسی بات کرتے ہو کیوں یہ بات کرتے ہو ان کی ماں زندہ ہے کیوں یہ سوال کیا کہ ان دو سروں کا کوئی وارس گریہ نہیں کیا صرف امام آلی مقام کا غم کیا بس آخری جملے یہ سب مراحل جناب زینب کبرہ نے کمال استقامت سے تیہ کیے یہاں تک کہ داستان کربلا اختتام کو پہنچی یہاں تک کہ اب جناب زینب کبرہ مدینہ واپس آئیں اب جب مدینہ میں واپس آئی ہیں اب جب کربلا کی داستان بظاہر ختم ہو چکی ہے اب جب زینب کبرہ اپنے گھر میں داخل ہوئی ہیں جناب عبداللہ سے ملاقات کیے اب جب گھر میں وہ ہجرہ دیکھا ہے کہ جہاں جناب عون اور جناب محمد رہا کرتے تھے جناب عون اور جناب محمد آرام کیا کرتے تھے بس یہ وہ وقت تھا کہ جناب زینب کبرہ نے کہا اے میرے پیاروں اے میرے بچوں اے میرے شیروں تمہاری ماں تمہاری بہادری پر قربان تمہاری ماں تمہاری شجاعت کے صدقے سو انہ شریعت ہماری بانوان شان حسین جاری ہے بس اب ہم اختتام کر رہے ہیں انہ شریعت کا آپ نے اس سے پہلے سنا واقعہ ہے جناب قاسم اور جناب عون و محمد ایک ایج گروپ کو ہم نے لیا ٹین ایجرز کہلے ہیں جو بھی کہ ان کے ساتھ بھی شقاوت کا کیا لیول تھا ان کے ساتھ بھی ظلم اور بربریت کا کیا لیول تھا فوج آدھا کا یزیدی فوج کا اور کیا کیا ظلم اور ستم ان پر بھی نہیں کیا لیکن یہ تو ایج گروپ ہے ایک ایج گروپ ہے اب ذرا اس سے نیچے والے ایج گروپ پر آ جائیے انبیلیویبل اس سے نیچے والے ایج گروپ پر آ جائیے یعنی کہ آپ چھے ماہ یا اس سے کچھ کم زیادہ ایج گروپ پر آ جائیے تصور سے بالا تر ہے جناب علی ازغر امام علی مقام کے بیٹے ان کے ساتھ بھی کیا کچھ نہیں کیا تفصیلن کلرز ہوگا داستانِ کربلا میں لیکن یعنی یہ بھی وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر بھی صبر کا تحمل کا یا رحم کا کوئی رویہ نہیں برتا گیا اسے بھی شہید کرنے سے گریز نہیں کیا گیا اسی ایج گروپ میں آ جائیے جناب سکینہ بنت حسین امام علی مقام کی بیٹی کیا عام طور پر بالکل ایک عام زندگی میں بات کرے تو ہم کہتے کہ اور ماں سب کی سانجی ہیں بیٹیاں سب کی سانجی ہیں یہ تو عام اور یہ ظاہر ہے کوئی کمپیرزن تو ہو نہیں سکتا بار بار میں استقرار کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی دنیا میں مثال دیتے ہیں تو کوئی کمپیرزن نہیں ہے صرف اپنی سمجھ کے لئے تو ہم اس میں بھی اور پھر بچیوں اور پھر اس عمر کی بچیوں کم سن بچیوں کی تو کوئی بات ہی نہیں لیکن کربلا کا میدان وہ میدان تھا کہ جہاں پر امام علی مقام کی بیٹی کے ساتھ بھی امام علی مقام کو شہید کر دینے کے بعد ظلم و ستم کی ایک نئی داستان رقم ہوئی یہاں تک کہ وہ سفر کربلا میں ہی اگین کل تفصیل سے آئے گا کس انداز سے سفر کربلا میں ہی ان کی شہادت ہو گئی یہی وجہ ہے کہ ان کا آج بھی جو قبر مبارک ہے وہ دمشق میں ہے وہ شام میں ہے اور پھر امام علی مقام کو شہید کر دینے کے بعد بھی سلسلہ نہیں رکا کوفہ اور شام کی گلیاں ابھی منتظر تھی آل رسول کی یہ بھی سب کل آئے گا یہاں تک کہ بس اختتام میں یہاں تک کہ 61 ہجری میں بھی یہ واقعہ ختم نہیں ہوا 61 ہجری میں داستان کربلا بظاہر تو یوں ایک ایک حوالے سے اختتام کو پہنچی لیکن ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہا یعنی اگر آپ براڈلی دیکھیں تو یہ تین بڑے ظلم و ستم تھے جو کہ ہوئے ایک واقعہ کربلا تو ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ہوا اس کے بعد تقریباً تریسے ڈجری میں ایک بار پھر جب یہ سارا واقعہ ہو گیا اور لوگوں میں ایک اپرائزنگ ہوئی لوگوں میں ایک بغاوت والا معاملہ ہوا یزید کے خلاف لوگوں نے آواز بلند کی اس کے بعد ایک بار پھر آپ کو یاد ہے واقعہ کربلا کا آغاز کی سر روضہ کہ یزید تخت پہ بیٹھا اور اس نے اپنے نمائندگان بھیجے کہ امام علی مقام سے بیعت لو واقعہ کربلا کے بعد ایک بار پھر جب اپرائزنگ ہوئی یزید نے ایک بار پھر اپنی افواج روانہ کی مدینہ منورہ کے جانب ہزاروں کا لشکر روانہ کیا اس تھی انٹینشن کے ساتھ کہ یا بیعت لو یا پھر قتل عام کر دو ایک بار پھر مدینہ منورہ میں نہ صرف ایک قتل عام ہوا بلکہ وہ سب کچھ ہوا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا یہاں تک کہا یزید نے اپنی فوج کو بھیج کر کہ اگر وہاں پر کامیابی پالو مدینہ منورہ میں تو بس پھر فوج کے لئے مباہ کر دینا تین روز کے لئے سب کچھ کہ وہ جو چاہے کرے اور پھر وہ وہ واقعات پیش آئے کہ جس کو انسان سوچ کر لرس جائے سوچ کر کاب جائے مسجد نبوی کی اس انداز سے بے حرمتی یہ کہ جس کو انداز انسان سوچ کر کاب جائے وہ روزہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے اور آپ کی ہم سب کے دلوں کی جان ہے وہاں پر وہ وہ مناظر دیکھنے میں ہے جس کو سوچ کر انسان کی روح کاب جائے یہاں پر بھی واقعہ ختم نہیں ہوا یہاں پر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ معاملہ یزید کی موت تک جاری رہا یعنی کیا اس واقعے کے ایک سال بعد تقریبا یعنی کیا چونسٹھ ڈجری میں تقریبا مکہ مکرمہ کی طرف فوج روانہ کی وہاں پر حملہ کرنے کے لئے وہاں پر بھی اس اپرائزنگ کو کرش کرنے کے لئے وہاں پر پھر اس سے اپنے لشکر روانہ کیا پھر راستے کی اپنی تفصیلات ہیں کہ راستے میں کیا ہوا یہاں تک کہ اس طرز کے واقعات بھی پیش آئے کہ خانہ خدا بھی ان بدبقتوں کے عزائم سے یعنی جو ان کے عزائم تھے اس کی زد میں خانہ خدا کی طرف منجنیخ سے آگ کے گولے برسائے گئے اور وہ واقعات پیش آئے جس کو سن کے انسان کی روح کاب جائے داستان کربلا ایک طویل داستان ہے جس کے بہت سارے رخ ہیں اور اسی عنوان سے ہماری نشریات جاری ہے انشاءاللہ ابھی آج ہم اس نشریات کو یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں کل با عنوان روز آشورہ بمناسبت روز آشورہ بمناسبت دس محرم الحرام انشاءاللہ کل ہماری نشریات کا آغاز ہوگا شام کے وقت شام غریبہ شام چھے بجے اس میں انشاءاللہ علماء اکرام ہمارے ساتھ ہوں گے ناتخان حضرات ہوں گے داستان کربلا آسان الفاظ میں مختصر الفاظ میں علف سے یہ تک وہ بیان کی جائے گی سلام آخر ہوگا جنابی اسد جہاں کی جانب سے یہ سب کچھ انشاءاللہ ہماری کل دس محرم کی نشریات میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد